آجا شاہ محمود قریشے کہتے ہیں علیہدہ صوبے کا قیام کے لیے تمام جماعتوں اور طبقات کی حمایت کی ضرورت ہے نئے صوبے کے دارالحکمت کے لیے جان بوچھ کر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اب ہاں دور کرنا چاہتے ہیں دارالحکمت کا فیصلہ جنوبی پنجاب صوبے کی اسمبلی کرے گی اب اس خطے کے لوگوں کو لاہور کے بجائے ملتان اور بہاولپور جانا پڑے گا غربت کے الحاس سے اس خطے کے ازلاس زیادہ ہیں آگے بڑھنے کیلئے نہ ملتان کی دلازاری ہو نہ بہاولپور کی دلازاری ہو چنانچہ سیکیٹریٹ کا حصہ ایک ملتان میں اور ایک حصہ بہاولپور میں اسٹیبلش کیا جائے اچھا نئی عمارتیں بننے میں بھی وقت لگے گا نا جی رات و رات تو نہیں بن جائیں گی پورا سیکیٹریٹ بنانے میں پورا اسٹیبلشمنٹ بنانے میں آپ جانتے ہیں کوئی کوئی بجلی کا بٹن تو نہیں ہے کہ دبائیں گے تو رات و رات کھڑے ہو جائے گا اس پر ٹائم لگے گا اور پھر اتنا انفراسٹرکچر جو ہے ہمارے پاس ایک جگہ پہ پریکٹیکلی فیزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک تجویز میں نے وہاں فلوٹ کی تھی ملک صاحب اس کے گواہی دیں گے اور پرائمیسٹر صاحب بزدار صاحب سے بھی میں نے یہ فلوٹ کی تھی اور پھر یہاں کل جو ہماری نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا تو میری وزیرعالہ سے دوبارہ اس پر بات ہوئی اور میں ان کی دوبارہ اماد کی اور مشاورت کے بعد آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب اس کی لوگ کہیں گے جی اس کا فائدہ یقیناً ہے فائدہ یقیناً یہ ہے کہ ایک ڈیٹرمنٹ پولیٹیکل فیصلہ سامنے آ گیا اس پولیٹیکل فیصلے کو پھر ریورس کرنا آسان نہیں ہوگا اور یہ ہم اپنے ارادے کی پختگی کا اظہار اس کا دم سے کر رہا